بہت شکریہ جی کل سے آپ سب لوگ برپور ڈیوٹی دے رہے ہیں اور میرا خیال ہے قوم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی کیمرو نے اس پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح کے جھوٹ بولے گئے تھے اور نکلا بات میں کیا ہے میں سب سے پہلے برپور مضمت کرتا ہوں ان میڈیا چینلز پہ جن پر حملہ کیا گیا ہے یعنی جاتے جاتے آپ سے اور تو کچھ نہ ہوا غصہ آپ کو کسی اور پہ تھا بندے آپ کے نکلے نہیں اور پتھر مارے ہیں آپ نے ان چینلز پہ اور ان میڈیا گروپس پر کیوں بندے انہوں نے بھیجنے تھے انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے اور یہ کپتان صاحب تاریخ لینے آئے تھے الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے اور تاریخ دیکھے چلے گئے ہیں ان کا تھوڑا سا علاج بھی کی ہے اور ان کو دعائی دی ہے چھے دن کی انشاءاللہ تعالی آرام آجے گا بالکل آرام آئے گا واپس نہیں آئیں گے اور اگر واپس آئے تو پھر بڑا اپریشن کیا جائے گا جس سے وہ کیڑا نکالنا مقصود ہے جو کہ اقتدار کا کیڑا انہیں تنگ کر رہا ہے اور اس کا یہ چھوٹا سا ایک اپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے میں تو حیران ہوں اور مجھے یقین کریں بڑا ہوا بنا ہوا تھا اور ہم نے انتظامات بھی اسی ہوا کے نتیجے میں بھرپور کیے ہوئے تھے وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا چند سو لوگ آپ کے نہیں نکلے پنجاب میں سے اور کپتان صاحب بیس لاکھ کی بات کرتے تھے وہ مجھے تو بیس ہزار نہیں نظر آئے آپ نے صرف یوتھیوں کو شرمندہ نہیں کیا پاکستانیوں کو نہیں کیا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آپ کے حقوق کا آئینی حقوق کا تحفظ کرنا چاہا ہے اس کو بھی شرمندہ کیا ہے میں خود توہینِ عدالت کی سزا میں نے بھکتی ہے اور جب عدالت نے سزا سنائی میرے تحفظات اپنی جگہ میں نے تو چند الفاظ کہے تھے وہ بھی صرف پی سیو ججز کے بارے میں کسی آئینی جج کے بارے میں میں نے کسی آگ نہیں لگائی تھی میں نے کچھ سی عملی طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا تھا جیسے کپتان اعلان کر کر کے توہین کرتا رہا ہے اس آرڈر کی پانچو ڈی چوک اور اس کے پاس جس طرح آگ لگائی گئی ہے پولیس کی بکتر بند سے لے کر وہاں اسلام آباد میں میرا خیال ہے توہینِ عدالت کا اس سے فٹ کیس نہیں ہو سکتا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو ٹیکنیکل ناکاوٹ کیا جائے ہم انہیں سیاسی مدان میں شکست دینا چاہتے ہیں مگر اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں عدالت کا احترام اور توہین کون کرتا ہے یہ کیس اس میں عمران خان تو پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ قومِ تباہ تب ہوتی ہیں جب بھڑے کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون میں سیاسی کارکن ہوں جو میرے لیے قانون تھا وہی قانون میرے کپتان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدالت پہ ایک جیسے فیصلے اور یہ تو عملی طور پر جگہ جگہ پر کوئی ایک جگہ نہیں کوئی ایک لفظ نہیں ان کے اگر لوگوں کے بیانات کٹھے کیے جائیں تو یہ تو پورا جتھا ہے جس نے حملہ کیا ہے عدالت کے فیصلے پر ہمیں احترام ہے ہم انہیں ٹیکنیکل نوک اوٹ نہیں کرنا چاہتے مگر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ توہین اصل میں کی کس نے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی املاک کو نقصان ہوا ہے جو پولیس افسران شہید اور زخمی ہوئے ہیں ہر چیز چھوڑ دیں گے مگر کمال شہید سے لے کر سالم انٹرچینج پر اور اسلام آباد میں ہونے والے زخمی جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے کیسز میں نہیں چھوڑیں گے یہ دوبارہ کھولنا پڑیں گے پی ٹی وی کا کیس دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا پارلیمنٹ حملہ کیس دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا وہ صدر مملکت دندان ساتھ سے لے کر ان سب کو اس طرح کے لوگوں کے دانت کھٹے نہ ہوئے تو یہ تماشا روز ہوگا یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے ایک ہماری رسپونسیبیلٹی تھی ہم نے وہ نبائی ہے ان کا اصل چیرہ جو ہے وہ پچھلے دھرنے میں بھی آپ نے دیکھا تھا اگر ہم اقدامات نہ کرتے اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے کمال شہید سے جیسے کئی واقعات ہوتے اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکائی جاتی الزام ہم پر آتا پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا الزام ہم پر آتا پھر کسی سرکاری ادارے پر وہ چڑک دوڑتے بندروں کی طرح چڑ جاتے اس پہ جیسے پی ٹی وی پہ چڑے تھے الزام ہم پر آتا ہم نے نیک نیتی سے اپنی سیاسی وبستگیوں سے ہٹ